جی بٹا ایکسسائز شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مناصف الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہ ہمارے پاس مناصف الفاظ دیے گئے ہیں سترہ سترہ لاوارس غیر معمولی اور دشمنوں آئیں اب ہم سنڈنس پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کونسا لفظ ہم لگا سکتے ہیں ہمیں ڈیش کھلونے اور بیک سے دور رہنا چاہیے کونسے کھلونے لاوارس لاوارس کھلونے اور بیک سے دور رہنا چاہیے ٹھیک ہے محلے میں آنے والے نئے شخص کی غیر معمولی غیر معمولی سرگرمی پر نظر رکھیں ہمیں انسانیت کے دشمنوں کن کا دشمنوں کا خاتمہ کرنا چاہیے کرنا ہے کسی پرسرار سرگرمی کی فوری اطلاع کس نمبر پر دینی چاہیے سترہ سترہ پر احمد پانچوی دوسرا ہمارا کوسشن ہے درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نمبر ون ہے احمد پانچوی جماعت کا طالب علم تھا نہیں احمد تو دسوی جماعت کا طالب علم تھا ہمیں اپنے اردگرد کی خبر رکھنی چاہیے بلکل درست سمجھداری سے کام لینے سے انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی حفاظت نہ کریں کیا یہ ٹھیک ہے بٹا نہیں یہ کروس ہے بم دھماکی کی صورت میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بلکل ٹھیک ڈرنا نہیں چاہیے سوال نمبر تین ہے بٹا درجزہ الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا مفہوم واضح کر دیں یعنی اُلجن اُلجن کا کیا جملہ بنائیں گی آپ آج کل آمیر کسی اُلجن کسی اُلجن کا شکار نظر آ رہا ہے غیر معمولی اس کا بنائیں گے ہم کیرکٹ ٹیم نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا یعنی ایسی چیز جس کی توقع نہ ہو خدشہ خدشہ مجھے خدشہ ہے ہے کہ راشدہ امتحان میں فیل ہو جائے گی خدشہ مجھے ڈر ٹھٹک ٹھٹک گھر رکھ جانا سام کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا یا گئی نشاندہی بچے کی نشاندہی پر چوری شدہ جو چوری ہو چکا تھا چوری شدہ سامان مل گیا یہ ہمارے جملے بن گئے ٹھٹک ہے بٹا یہ ہمارے جملے ہو گئے ہیں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر چار یعنی سوالات کے جوابات پر ٹھٹک ہے سوال ہیں سبق کے مطن کو سامنے رکھ کر در جزل سوالات کے مختصر جوابات دیں یہ ہمارے پانچ سوال ہیں ان کے ہم جوابات کرتے ہیں یہ دیکھیں بٹا ہمارا چپٹر ہے انوان احمد کی سمجھداری سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک ہے احمد کیوں پریشان رہتا تھا احمد اخبار میں دہشت گردی سے متعلق خبریں پڑھ کر پریشان رہتا تھا اخبار میں دہشت گردی سے متعلق خبریں پڑھتا تھا تو وہ پریشان رہتا تھا ایک شہری کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے میں نئے آنے والے شخص یا کسی غیر معمولی سرگرمی پر نظر رکھے اس کا جواب ہے یہ سوال نمبر تین ہے پرسرار مکان میں کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی تھی پرسرار مکان میں پانچ آدمی موجود تھے اور وہاں کئی تھیلے تھے جن میں اسلحہ موجود تھا سوال نمبر چار ہے احمد کے ابو نے کس نمبر پر اطلاع دی احمد کے ابو نے ون فائف پر کال ملائی سوال نمبر پانچ انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اگر تمام لوگ اپنے گرد و پیش کی نخبر رکھیں یعنی اپنے ارد گرد کو دیکھتے رہیں اور سمجھداری سے کام لیں تو انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے کیکہ بیٹا ہمارا چپٹر مکمل ہو گیا اوکی بیٹا اللہ حافظ